آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام پر بارہ ہزار نو سو ارب روپے کے ٹیکس لگائے جائیں گے آئیم ایف نے نئے ٹیکس اہداف کا مطالبہ کر دیا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ مالی سال ایف بی آر کو تین ہزار پانچ سو ارب روپے سے زائد ٹیکس وصولی کرنا ہوگی آئیم ایف کا انکم ٹیکس جمع کروانے والوں کی تعداد دگنی اور تاجروں کو ہر صورت انکم ٹیکس نیٹ ملانے کا بھی مطالبہ آنے والے بجٹ میں ذرائع اشیاء بیجوں، خاد، فریکٹر اور دیگر آلات پر مکمل سیلز ٹیکس آئیت کیا جائے گا خوراک، عدویات، سٹیشنری پر دس فیسر سیل ٹیکس آئیت کرنے کی بھی تجویز کراچی والوں کو بجلی کا بڑا جھٹکا نیپرا نے بجلی نو روپے اٹھانوے پیسے فیو یونٹ ویہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سارفین سے جون سے ستمبر تک اضافی وصولیاں کی جائیں گی جون میں دو روپے سرسٹ پیسے، جولائی میں تین روپے دس پیسے اور اگست میں تین روپے بائیس پیسے فیو یونٹ اضافی دینا ہوں گے اضافے کا طلاق کے الیکٹرک کے لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا تین نے پاکستان میں بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری کی حامی بھر لی پاکستان اور چین میں تعاون بڑھانے کی متعدد مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط وزیراعظم شہباز شریف کی تقریب میں شرکت، سولر پینلز کی تیاری سے متعلق مفاہمتی یاد داشت پر سائن پریکٹر تیار کرنے کے منصوبے کی مفاہمتی یاد داشت پر بھی دستخط پاکستان سرمایہ کاری بورٹ، انسٹیٹیوٹ آف سپرکچرل ایکنومکس اور پیگنگ یونیورسٹی میں سی پیکے فروغ کے معاہدے وزیراعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب پریمیر لی چینگ سے ملاقات گریٹ پیپل ہال آمد پر پرتپاک استقبال پیپلز لیبریشن آرمی کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا وزیراعظم آج چینی صادر شریف جنگ پینگ اور چین کی آلہ سیازی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے نیشنلز پیپلز کانگریس کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن سے بھی ملاقات ہوگی شہباز شریف دونوں ممالک کے دمیان باہمی مفادات کی یاد داشتوں کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے احمد پرہاد کیس میں ذیمہ داروں کے خلاف کاروائی کی درخواست میں پٹا دی مقدمات میں رہائی کے بعد نئی درخواست دائر کرنے کی ہدایت جسٹس محسن اخترکیانی نے سماد کی قانون کو احترام دے ججے سمیت کوئی قانون سے بالاتر نہیں جسٹس محسن اخترکیانی کے ریمارکس تمام میسنگ پرسنز کے کیسز کے لیے لارج روینج کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو لکھ رہا ہوں ہم نے کہیں بیٹھنا ہے اور دیہ کرنا ہے کہ کون سی لائن ہے جسے کراس نہیں کرنا اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن ترمیمی آرڈیننس اور الیکشن کمیشن میں جاری کاروائی کے خلاف سماد چیف جسٹس آمیر فاروق تین درخواستوں پر سماد کر رہے ہیں درخواست گزار کے وقلہ کے افتدائی دلائل مکمل کہا دو ہزار تئیس میں ترمیم کی گئی کہ ریٹائر جج ٹریبنل تائینات نہیں ہو سکتا اب آرڈیننس کے ذریعے کہا گیا ہے کہ ریٹائر جج بھی ٹریبنل تائینات کر سکتے ہیں چیف جسٹس نے ریوارکس دیئے اس حوالے سے آرڈر پاس کروں گا لہور ہائی کورٹ میں سموک کے تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سماد مارکٹوں کو رات بارہ بجے تک کھولا رکھنے کی اجازت دے دی عدالت نے عید الازحہ کے موقع پر مارکٹوں کے اوقاتے کار بڑھا دیئے پنجاب فوٹ آتھارٹی نے ٹولنٹن مارکٹ سے چھالیس ہزار سیسو ستر کلو مردہ مرغی تلف کی ریپورٹ پیش کی موسیقی